بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جی سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے محرم الحرام کے حوالے سے دیگی چنہ پلاو کی اس قدر ٹیسٹی اس قدر شاندار سی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ لوگ بریانیوں کو بھول جائیں گے اور ہمیشہ سے اپنے گھر میں چینہ پلاو ہی ٹرائے کریں گے ریسپی بہت ایزی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت مزائے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس شاندار دے گی چینہ پلاو کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے ڈیڈ کپ کے قریب یہ ہمارے پاس وائٹ والے چنے ہیں ان کو اوور نائٹ ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا لگا کے ہم نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا اچھے سے ہم نے دو سے تین پانیوں سے اسے واش کر لیا ہوا ہے واش کرنا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو اس کے چلکے اترنے لگ جاتے ہیں جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں ان چنوں کو بوائل کرنے میں بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دو سے تین پانیوں میں دھونے کے بعد پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف اس کے اوپر آنا چاہیے ٹھیک ہے ساتھ ہی جی دوسرے طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چنے جن کو ہم نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ہمارے پاس لیسن ہے اس کو بھی دھولیا ہوا ہے یہ ایک عدد ہمارے پاس چھوٹے سائز کا پیاز ہے یہ دو عدد ہمارے پاس ہاری مرچے ہیں یہ بھی ہم ایسی ثابت ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور تقریباً ایک لیٹر کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ جو ثابت مسالے اس میں میں نے ڈالے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت انہینس ہوگا چنے جو ہیں وہ پھیکے پھیکے سے نہیں بن کے تیار ہوں گے بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا اس کو کور کر دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ملتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں یہ نے جی یہاں پر پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو میڈیم فلیم پہ کور کیے ہوئے کھول کے چیک کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنے ہمارے بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں یہ جو آپ کو مسالے نظر آ رہے ہیں ان سب کو ہم نے بس اب ریموو کر دینا یہ بلکل ویسٹ ہے ساتھ ہی دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب ککنگ آئل ککنگ آئل کو آپ نے اچھے طریقے سے گرم ہو لینے دنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں دو میڈیم سائز کے پیازے جنہیں صرف فلی کٹ کر لیا ہوا ہے یہ گرم گرم ککنگ آئل میں ڈالیں گے تو جلدی کلر پکڑیں گے آپ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہوگا پیاز کو بہت زیادہ ڈار کلر آپ نے نہیں دینا آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن سا اس میں کلر آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو تیز پتے ہیں ایک بڑی لائچی ہے بادیان کا پھول ہے سابت کا علی مرچی ہے چھوٹی لائچی ہے اور لونگ ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے اسے بھی ہم بھون لیں گے اتنے میں پیاز کا مزید تھوڑا سا کلر ڈارک ہو جائے گا تیس سے چالی سیکنڈ کھڑے مثالوں کو بھونتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس فرش ادرک لسن کا پیسٹ ہے اس کی بھی ہم ساتھ ہی ساتھ گنائی کر دیں گے تاکہ اس کا بھی کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے اس کو بھون لینے کے بعد تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے تاکہ پیاز اپنا مزید کلر جو ہے وہ داکھ نہ کرے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا وہا ہے ساتھ ہی میں ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرتے جائیں گے پیاز ایس میں کچھ زیادہ نہیں جانے صرف ون ٹی سپون جائے گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون ہی جائے گا اس میں زیرے کا پاودر ون ٹی سپون جائے گا خوشک دنیے کا پاودر اور ہافٹی سپون جائے گا اسی بھونائی کر لیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کھل کر کر رکھیں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے جو ہیں وہ بہت زبردس سے سوفٹ ہو جائیں مثالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردستہ تیار ہو چکا وہیٹ مارٹر بھی بہت زبردست سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ہے اچار یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے یہ پانچ سے چھ عدد ہمارے پاس آلو بکھا رہے ہیں خوشک یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون املی ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ پہلے میں نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا اچھے سے ہم اس کو مثالے میں مکس کر لیں گے اور مثالے کی ہم زبردستی بنائی کر لیں گے ہم دے گی چنہ پلاؤ بنا رہے ہیں تو اس میں املی اور اچار جو ہے وہ مسٹ جائے گا ٹھیک ہے مثالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردستہ بہت کشبودار سا بن کے تیار ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب یہ ہمارے پاس دہی ہے دہی کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اچھے سے مکس کریں گے دہی پانی چھوڑے گی پانی کو بھی ہم نے اچھے سے سکا لینا ہے دہی کا پانی بھی بہت زبردستہ خوشب ہو چکا ہوا ہے اور خوشبووں کے تو یہاں پہ کیا ہی کہنے خوشبو بہت زبردستی آ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائیڈ چنیں جن کو ہم نے ابال کے رکھا ہوا تھا ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے پانچ عدد یہ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے اور ان چنوں کی بھی ہم یہاں پہ زبردستی بنائی کر لیں گے چنوں کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اب جی باری آ جاتی ہے اس میں پانی ایڈ کرنے کی ہاف کے جی ہم نے رائس لے رکھے ہیں تقریباً یہ ایک گلاس ہم نے چاول کا لے رکھا ہے اور اس میں دو گلاس پانی کے جائیں گے یہ جس میں دوسرا گلاس چلا گیا اور اسے اب ہم یہاں پہ کور کر دیں گے تاکہ پانی میں زبردستی بنائی آ جائے اتنے میں آپ سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر پانی میں بھی زبردستی بنائی آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول جن کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کے رکھا ہوا تھا چاولوں کو آپ جب بھیگو کے رکھیں گے پھر پکائیں گے تو چاول بہت ہی کھلے کھلے سے اور نکھرے نکھرے سے بن کے تیار ہوں گے یہاں پر میں نے زرافہ رائس لے رکھے ہیں آپ کوئی سے بھی چاول یوز کر رہے ہیں تو پانی آپ اپنی مرضی سے ایڈ کریے گا مطلب جتنا آپ کے چاول پانی پییں گے یا لیں گے اتنا آپ لوگوں نے پانی ایڈ کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے پہلی بات یہ کہ چمچ کو بہت آہستہ چلانا ہے مطلب ہلکے ہاتھوں سے اور پیار سے چمچ کو چلانا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے اسی پوائنٹ پہ نمک چیک کرنا ہے اس پوائنٹ پہ زبردستہ پتہ چل جاتا ہے کہ نمک کم ہے یا زیادہ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا ہے میں نے اس میں اور ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے پانی کو اچھے طریقے سے خوش کھولینا دینا ہے چمچ آپ نے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ نہیں چلانا اس پوائنٹ پہ اگر چلانا پڑ بھی جائے تو آہستہ ہاتھوں سے یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا بہت زبردستہ خوشک ہو رہا ہے ابھی آپ کو اس میں یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو بھی بہت زبردستہ خوشک کر لینا ہے اس کو آپ رکھیں گے دم پہ لگا دیں گے تو چاول جو ہیں وہ پپا سے بن کے تیار ہو جائیں گے اس لیے پانی کا خوشک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پانی بہت اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے چاولوں کو ہم سائیڈوں سے ایک بار ہلا دیں گے تاکہ چاول نیچے بلکل بھی نہ لگیں اور اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے یہ زردہ کلر ہے ہمارے پاس دو چھٹکی کے برابر اس کی ہم صرف دو ہی لیئر لگائیں گے تاکہ ایک اٹریکٹیو سا کلر آ سکے اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ رومال تاکہ اس کی سٹیم جو ہے کہیں سے بھی نہ باہر نکل سکے اور اسے ہم ڈککن سے کور کر دیں گے اور ملتے ہیں آپ سے بارہ سے چودہ منٹ کے بعد بلکل لاؤ فلیم پہ آپ نے اسے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے رکھنا ہے بارہ سے چودہ منٹ ہو چکے ہوئے اس کو دھم پر رکھے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینہ پلاؤ زبردستہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے آپ کو چاول کا ایک ایک کھلا کھلا دانا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ کو ڈش اٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیسٹی کتنا شاندار اور کتنا زبردستہ بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو مسمت کرئے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں محرم الحرام سپیشل دے گی چینہ پلاؤ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ اس محرم الحرام کے مہینے میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرئے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس کو رائتے کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے اکثر محرم الحرام میں نو دس محرم کو جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں اس میں یہ چینہ پلاؤ بہت بیسٹ ہے تو آپ لوگ بلکل اسی طریقے سے اس چینہ پلاؤ کو اپنے گروں میں ٹرائے کرئے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرئے گا اگر آپ میرے چینل سبحان پور سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ